بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسا مسئلہ آج آپ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کے لہجے میں حیرت نمائی تھی خوش کیوں نہ ہوں وہ کیا گیت ہے کہ میرا یار بنے گا دلہ بس ایسا ہی ہے بہرحال جہاں کٹے پانچ دلہ ہوں وہاں خوشی بھی تو پانچ گناہ ہو جائے گی نا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا آپ نے کوئی میریج بیورو کھول لیا ہے یا میریج کلب یکٹے پانچ دلہو اور آپ کی مسررت میں اس سمجھ میں تو کوئی بات بھی نہیں آ رہی بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم چاہے لیاؤ ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا اور کیسے نہیں آئے گا جب سمجھانے والی موجود ہو تو پھر سمجھ کیوں نہ آئے گی عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بھی مسکراتا ہوا ایک سائیڈ پر بنے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گیا عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی ٹائگر بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ٹائگر کی آواز سنائی دی مجھے معلوم تھا کہ تم ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوگے عمران نے بھی مسکراتے ہوئے کہا او بوس آپ اور اتنی صبح خیریت دوسری طرف سے ٹائگر نے چونک کر کہا اتنی صبح واہ آج پتہ چلا کہ صبح کب ہوتی ہے دس بج چکے ہیں اور دس بجے کو اگر تم اتنی صبح کہہ رہے ہو تو پھر صبح واقعی شام کو ہی ہوا کرتی ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بوس میری لائف کا جو سیٹ اپ بن گیا ہے اس میں تو واقعی یہ وقت اتنی صبح کا ہی ہے بہرحال حکم ٹائگر نے ہستے ہوئے جواب دیا خلیج بنگال میں ایک جزیرہ ہے کاکانہ اسے سمگلروں کی جنت بھی کہا جاتا ہے اور تم جیسے نیک آدمی کے ظاہر ہے لازمان ان لوگوں سے تعلقات بھی ہوں گے جو اس جنت میں آتے جاتے رہتے ہوں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لحے میں بلیک زیرو چائے کی دو پیالیاں اٹھائے واپس آیا اور اس نے ایک پیالی عمران کے ساندھے رکھی اور دوسری اٹھائے وہ اپنی خرسی کی طرف بڑھ گیا کاکانہ جی ہاں وہ تو ملکوں کے اس منگلروں کی واقعی بڑی پسندیدہ جگہ ہے ٹائگر نے جواب دیا کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جس کا کاکانہ جزیرے میں خاصا سیٹ اپ ہو ایک اہم مشن کاکانہ میں شاید درپیش آ جائے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا تمہارے آدمی کے یا ان لوگوں کے جن کی ٹپ تمہارا آدمی دے ان کا تعلقہ فرستان یا ایکریمیہ دونوں ملکوں کی اس منگلروں یا ایجنٹوں سے نہیں ہونا چاہیے عمران نے اس بات سنجیدہ لہجے میں کہا زیر زمین دنیا میں تو ایسے کئی لوگ مل جائیں گے بوس لیکن درست آدمی کے انتخاب کے لیے اگر آپ کچھ مزید وضاحت کر دیں تو آسانی ہو جائے گی ٹائگر نے قدرِ الجھے لہجے میں کہا کاکانہ جزیرے میں ایکریمین خفیہ اڈڈا اور زیر زمین سائنسی تجربہ گاہ ہے وہاں کچھ روز بعد ایک اہم سائنسی دفاعی ہتھیار کا تجربہ کیا جا رہا ہے یہ ہتھیار ایکریمیا سے کافرستان خرید رہا ہے اور حکومت پاکیشیا کو اس ہتھیار سے دلچسپی ہو گئی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سرویس کا چیف اس سلسلے میں کوئی کاروائی کرے میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے ہی وہاں ایسے آدمیوں کی ٹپ مل جائے کہ اگر کاروائی کا حکم ملے تو پھر وقت ضائع نہ ہو کیونکہ یہ مشن صرف چند روز میں ہی مکمل ہونا ہے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بوس اب میں سمجھ گیا ہوں میں اب درست آدمی تلاش کروں گا ٹائگر نے کہا شام تک مجھے تفصیلی اور حتمی ریپورٹ مل جانی چاہیے عمران نے کا اور ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھ کر اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور چوسکیاں لینا شروع کر دی یاب کا کانہ جزیرے میں کس مشن کی بات کر رہے تھے بلیک زیرو نے حیرت بھیڑی لہجے میں پوچھا ایک ایسا مشن جو اس بار صدر مملکت نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی بجائے ایک دوسری سرویس کو دے دیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا دوسری سرویس کو دے دیا ہے کیا مطلب سیکرٹ سرویس کا مشن کسی دوسری سرویس کو کیسے دیا جا سکتا ہے بلیک زیرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا اس بار واقعی ایسا ہوا ہے ایک نئی فورس قائم کی گئی ہے پنک فورس اور یہ مشن پنک فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو کے چہرے پر اور زیادہ حیرت کے تاثرات اُبھر آئیں پنک فورس یہ کیسا نام ہے یہ تو عورتوں والا نام ہے بلیک زیرو نے کہا صرف نام یہ عورتوں والا نہیں ہے بلکہ یہ فورس ہی عورتوں پر مشتمل ہے فلحال اس پر پانچ عورتیں شامل ہیں اور انہیں عورتیں بھی نہیں کہا جانا چاہیے لڑکیاں زیادہ بہتر لفظ ہیں اس لئے تو کہہ رہا تھا کہ سیکرٹ سرویس کا دیرینا مسئلہ حل ہونے وقت آ گیا ہے چلو تم سمیت پانچ تو دلہ بن جائیں گے باقیوں کا اللہ مالک ہے عمران نے چائے کا آخری کھوٹ لے کر پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کھل کر بات کریں مجھے واقعی بہت الجھن ہو رہی ہے بلیک زیرو نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ارکان کی عمریں بہرحال بڑھ رہی ہیں گھڑ تو نہیں رہی آخر وہ کب تک کمارے رہ سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس قدر تربیت یافتہ اور مخلص ارکان کو نہ ہی سیکرٹ سرویس سے آف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی شادیاں عام لڑکیوں سے قرائی جا سکتی ہیں کیونکہ عام لڑکیوں سے شادی کے بعد ضاہر ہے سیکرٹ سی لیکھ ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے میمبر تو ہر وقت کسی نہ کسی میشن میں الجھے رہتے ہیں اس لئے ان کی عام بیویوں نے تو یہی سمجھنا ہے کہ صاحب کا زیادہ تر وقت جو گھر سے باہر گزرتا ہے تو لا محالہ یہ کسی دوسری خاتوں کے جکر میں ہیں چنانچہ یہ نتیجہ نکلنا تھا کہ سیکرٹ ایجنٹ صاحب تو کسی مجیم کا تاقب کر رہے ہوں گے اور ان کی بیگم صاحبہ ان کے تاقب میں ہوں گی اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی مجیم ہوئی جس کا تاقب سیکرٹ ایجنٹ صاحب کر رہے ہوں تو پھر ان سیکرٹ ایجنٹ صاحب کو بھرے بازار میں جوتیاں بھی پر سکتی ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ اس لئے گھر نہیں آتے کہ اس کلموہی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو عمران نے بقاعدہ نقشہ کھیچتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اکتیار ہس پڑا آپ کی بات تو درست ہے ہوگا تو یہی لیکن بلیک زیرو نے ہسٹے ہوئے کہا اس لئے مجھے شدت سے انتظار تھا کہ ان کے لئے کہیں سے ایسی دلہنے تلاش کر سکو جو انہی کی طرح سیکرٹ ایجنٹ ہو اور اب وہ موقع آ گیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک نئی فورس قائم ہوئی ہے جس کا نام پنگ فورس رکھا گیا ہے یہ فورس وزارت دفاع کے تحت قائم ہوئی ہے پہلے اس کا نام ملیٹری سیکرٹ سرویس رکھا جا رہا تھا پہلے پہ شاید سیکرٹ سرویس کے چیف سے ڈھر کر انہوں نے اس کا نام بدل دیا کہ کہیں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا چیف ان کی بنی بنائی سیکرٹ سرویس پر بھی قبضہ نہ جمالے اسے پانچ لڑکیاں شامل ہیں ان کی لیڈر کا نام سالحہ ہے پانچوں لڑکیاں آلہ تعلیمی آفتہ ہونے کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ کارمن کی سیکرٹ ایجنسیا سے خاص تربیت بھی حاصل کر چکی ہیں چونکہ ان کا تعلق پاکیشیا سے تھا اسے یونائٹڈ کارمن نے باقاعدہ انہیں خفیہ سرویسز میں شامل کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار کے بعد ان کا جذبہ حب الوطنی جوش میں آ گیا اور وہ یونائٹڈ کارمن چھوڑ کر پاکیشیا سے بھی شفٹ ہو گئی مسوالحہ کے والد کا نام سیف اللہ خان ہے اور ودار الحکومت کے مشہور ہوتل ہالیڈے کے مالک ہیں چیف آف آرنی سٹاف ان کے عزیز ہیں چنانچہ انہوں نے مسوالحہ اور ان کی فرین کی تصلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ نئی فورس قائم کرا دی ہیں اس کا سیٹ اپ بظاہر پرائیویٹ رکھا گیا ہے لیکن بہرحال سرکائی طور پر ان کا تعلق وزارت دفاع سے ہوگا اور جس طرح تم ایکس ٹو ہو اس طرح اس فورس کا سربراہ بھی بنایا گیا ہے جس کا کورٹ نام کرنل پاشا ہے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا حیرت ہے ہمیں تو اس بارے میں اطلاع بھی نہیں دی گئی بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا چونکہ اس فورس کا تعلق فوت سے تھا اس لئے اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی بہرحال یہ فورس وجود میں آ چکی ہے اور دعویل حکومت میں اس کا خفیہ ہیڈکورٹر بھی بن چکا ہے اور جیسے ہی مجھے اس کی تراملی میں نے سکون کے ایک نہیں اکھٹے پانچ سانس لیے پانچ سانس اس لئے کہ ایجنٹوں بلکہ ایجنٹیوں کی تعداد پانچ ہی ہے اور اس کو پی یہ بن گیا ہے کہ ان کے ساتھ پانچ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ایکان کی شادیاں کرائی جا سکتی ہیں لیکن اب مسئلہ ہے دلہا اور دلہن کے انتخاب کا سوالہہ تو لیڈر ہے اس لئے چلو اس کے ساتھ تو تمہارا جوڑ فیٹ بیٹ سکتا ہے لیکن باقی چار پنک ایجنٹیوں کے لئے انتخاب کا مسئلہ تیڑا ہے کیونکہ سیکرٹ سرویس کے میمرو کی تعداد جولیا کے علاوہ ساتھ ہے اور پنک ایجنٹیاں ہیں چار چنانچہ اب یہی صورت ہے کہ باقی عیدہ قرآن دازی کرائی جائے پھر جس کی قسمت یاوری کرے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آپ تو ٹائگر سے کاکانہ جزیرے میں کسی مشن کا ذکر کر رہے تھے بلیک زیرو نے سنجیدہ لہلے میں کہا ارے مشن بھی تو رنگین ہے واہ پانچ دولے پانچ بڑاتیں پانچ ولی میں واہ مزہ آ جائے گا عمران نے چٹکھارے لیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے بسی سے ہنس پڑا میں کاکانہ والے مشن کی بات کر رہا ہوں بلیک زیرو نے کہا وہ مشن پنک فور سے مکمل کرنا ہے سیکرٹ سرویس نے نہیں اس لئے ہم اس کے بارے میں کیوں سرکھ پائیں ہمیں تو اپنے مشن کی فکر کرنی چاہیے عمران نے کہا لیکن اگر آپ کی مجوزہ دولہ نے اس مشن میں ناکام رہی تو پھر بلیک زیرو نے کہا عورتیں پہلے کبھی کسی مشن میں ناکام رہی ہیں جو اب رہیں گی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا ہزاروں نہیں تو سیکرٹوں عورتیں میں گنوا سکتا ہوں جو آپ کے مقابل آ کر ناکام رہی ہیں بلیک زیرو نے بھی باقاعدہ بحث شروع کر دی ارے میری بات چھوڑو میں تو ہوں ہی سبس قدم جو میرے مقابل آتے بیچارے پر میرا سایہ ایسا پڑتا ہے کہ ناکام ہو جاتا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہس پڑا اچھا چلیں یہ تو بتا دیں کہ ایک اکانہ والے مشن کی تفصیل کیا ہے بلیک زیرو نے قدر بے بس سے لہتے ہیں کہا ارے بلکل عام سا مشن ہے ایکریمیا نے ایک انتہائی جدید اور خفیہ ہتیار تیار کیا ہے جس کا نام اس نے ریڈ بلاس رکھا ہے وہ یہ ہتیار کافرستان کو فروخت کر رہے ہیں اور اس کا تجربہ وہ کاکانہ جزیرے میں کر رہے ہیں پنک فورس نے وہ ہتیار اڑانا ہے تاکہ اس کی ٹیکنولوجی سے فائدہ اٹھا سکے اب تم خود ہی بتاؤ یہ کوئی مشن ہے اس ہتیار کا وزن کتنا ہوگا تو چاہ کلو تو نہیں تو دس بارہ کلو تو ہوگا اسے اٹھا کر پاکیشیا لے آنا کونسا مشکل کام ہے امران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا اچانک میز پر موجود فون کی گھنٹی پر جھٹھی امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے مخصوص لہجے میں کہا براڈوے بول رہا ہوں بوس ویلنگٹن سے دوسری طرف سے ایکریمیا میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لیے مخصوص فورن ایجنٹ براڈوے کی آواز سنائی دی اور امران اس کے اس طرح اچانک کال کرنے پر بے اختیار چونک پڑا یس کیوں کال کی ہے امران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا بوس مجھے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ ایکریمیا کے ایک خفیہ ایجنٹ کراؤن کو خلیج بنگال میں واقع ایک جزیرے کاکانہ میں ایک خصوصی مشن پر بھیجا جا رہا ہے اس مشن کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق کاکانہ میں ایکریمیا کا ایک خصوصی سائنسی اڈا ہے وہاں ایک انتہائی خفیہ ہتھیار کا تجربہ کیا جا رہا ہے یہ ہتھیار کا فرستان خرید رہا ہے کا فرستان کا نام سامنے آنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ اطلاع دے دوں براڈوے نے کہا اس ہتھیار کے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی ہے لیکن وہ تو ایکریمیا خود فروخت کر رہا ہے پھر اسے کراؤن کو بھیجنے کی کیا زورت پیش آگی عمران نے کہا بوس کراؤن سارڈان کے ایجنٹوں کے خلاف پاہ میشن پر جا رہا ہے حکومت ایکریمیا کو اطلاع مل چکی ہے کہ حکومت سارڈان بھی اس ہتھیار میں جلچسپی لے رہی ہے اور سارڈان کا کوئی خفیہ گروپ جسے ریگی گروپ کہا جاتا ہے اس ہتھیار کو اڑانے کے لیے کاکانہ جزیرے میں کام کر رہے کراؤن کو اس ریگی گروپ کے خاتمے کے لیے بھیجا جا رہا ہے لیکن بوس ایک اور بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ کراؤن کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہاں کافرستان کی کوئی جاسوس مادام ریکھا بھی پہنچ رہی ہے اور کراؤن نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مادام ریکھا وہاں پاکیشیا کی کسی نئی فورس سے نبٹنے کے لیے پہنچ رہی ہے براؤڈوے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تمہیں اس قدر تفصیل سے یہ معلومات کیسے مل گئیں عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں پوچھا بوس آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے اکریمیا کی خفیہ ایجنسیوں میں اپنے مخبر رکھے ہوئے ہیں کراؤن گروپ کا ایک آدمی بھی میرا مخبر ہے اور اس مخبر کو بھی علم ہے کہ میں پاکیشیا سے متعلق معلومات میں دلچسپی رکھتا ہوں چنانچہ جب کراؤن نے اپنے گروپ کو مشن کے بارے میں تفصیلات بتائیں تو اس میں پاکیشیا کا ذکر بھی آ گیا چنانچہ میرے آدمی نے مجھے اطلاع دی میں بھی چونک پڑا اور پھر میں نے تفصیلات حاصل کر لی اور آپ کو کال کر دی براؤڈوے نے جواب دیا گوڈ تمہاری کارکردگی پسند آئی اس کراؤن اور اس کے گروپ کے بارے میں تفصیلات تمہیں معلوم ہوں گی تمہو تفصیلات سپیشل کوریا سرویس کے ذریعے سیکرٹری وزارت خارجہ سرسلطان کے ذاتی پرتے پر بھیجوا دو وہ مجھے مل جائیں گے عمران نے کہا یس سر ابھی بھیجوا دیتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ بقیدہ کھچڑی پکے گی وہاں کاکانہ میں حکومت سارڈان بھی کود پڑی ہے میدان میں اور کافرستان کی طرف سے ریکھا آ رہی ہے عمران نے سجیدہ لہجے میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے یس پی اے تو سیکرٹری وزارت خارجہ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی ایکس تو عمران نے مخصوص لہجے میں کہا یس سر میں بات کراتا ہوں سر سیکرٹری کی بکھلائی میں آواز سنائی دی ہیلو میں سلطان بول رہا ہوں جنرل مباد سر سلطان کی مہدبانہ آواز سنائی دی سر سلطان ویلنگٹن سے میرا ایک ایجنٹ آپ کے ذاتی نام پر سپیشل کوریئر سروس سے لفافہ بھیج رہے جیسے ہی وہ آپ کو ملے آپ اسے میرے خصوصی نمائندے علی عمران کے فلیٹ پر بھیجوا دیں عمران نے اسی طرح سرد اور سخت لہجے میں کہا یس سر حکم کی تعمید ہوگی سر سر سلطان نے اسی طرح مہدبانہ لہجے میں جواب دیا اور عمران نے مزید کچھ کہے بغیر کریڈل دبا دیا جنرل مباد اس نے کریڈل سے ہاتھ اٹھایا اور اپنے فلیٹ کی نمبر ڈائل کرنا شکر دی سلیمان بول رہا ہوں جنرل مباد دوسری طرح سے سلیمان کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں سلیمان سر سلطان کا آدمی فلیٹ پر ایک لفافہ دے جائے گا جیسے وہ لفافہ تمہیں موصول ہو تمہیں سے میرے پاس دانش پنزل میں پہنچا دینا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا بہتر جناب سلیمان نے جواب دیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کیا ابھی آپ نہ بتائیں گے کہ یہ سب چکر کیا ہے فلیکزیرو نے مو بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار ہس پڑا تفصیلات تو تم نے سن لی ہیں اب بتانے کے لئے باقی رہ کیا گیا ہے اس احتیار کو اڑانے کے لئے ناصف پاکیشیا کام کرنا چاہتا ہے بلکہ سارڈان بھی میدان میں ہتر آیا ہے اور پاکیشیا کی پینٹ فورس کے مقابلے کے لئے کافرستان نے بھی ریکھا کو بھیجائے ادھر سارڈان سے بھی کوئی خاتون رہ گی اور اس کا گروپ آ رہا ہے بس یہ کراؤن کباب میں ہڈی بن رہا ہے ورنہ یہ مکمل لیڈیز مشن کہلانے کا حق دار بن سکتا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو آپ اس مشن میں مداخلت ناکرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ مشن پاکیشیا کی نتہائی اہم مشن ہے اور یہ کسی نئی سرویس کے بس کا روپ بھی دکھائی نہیں رہی تھا بلک زیرو نے کہا میں سر سلطان کے دفتر میں پینک فورس کے ممبروں کی پرسنل فائلز بنگوا کر دیکھی ہیں ان کے مطابق تو وہ خاصی بات صلاحیت اور تجربہ کار دکھائی دیتی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں اس مشن میں آزمان لیا جائے تو آخر حرج کیا ہے عمران نے کہا اور اگر وہ ناکام رہی تو بلک زیرو نے پوچھا تو پھر کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ ہتھیار کافرستان پہنچ جائے گا ہم وہاں سے بھی تو اسے حاصل کر سکتے ہیں عمران نے کہا اوہ تو اس لئے آپ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے لیکن عمران صاحب میرا خیال ہے کہ کافرستان سے اس کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے اسے اس قدر خفیہ رکھنا ہے کہ کسی طرح بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ ہو سکیں گی جبکہ یہاں ایک ٹارگٹ سامنے آ ہی گیا ہے تو کیوں نہ یہاں ٹرائے کی جائے بلک زیرو نے کہا اگر تم وہاں کسی کو بھیجنے پر بزد ہو تو پھر کیوں نہ اکیلی جولیا کچھ کو بھیج دیا جائے تاکہ ہی طرف سے خواتین ہی کا سلسلہ مکمل ہو جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اکیلی جولیا وہاں کیا کر سکتی ہے جولیا کے ساتھ لا محالہ ٹیم کو تو بھیجائی جائے گا بلک زیرو نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ جولیا کے ساتھ واقعی ٹیم کو بھیج دو اس بار جولیا کو چیف بنا کر بھیجو پھر دیکھتے کہ خواتین کی یہ جنگ کس نتیجے پر پہنچتی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آپ خود وہاں کیوں نہیں جانا چاہتے بلک زیرو نے کہا اس لئے کہ میرا مستوالحہ سے ٹکراو ہو چکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں ڈھیٹ آدمی ہوں اور اب میں وہاں کا کانت جزیرے میں اس کی پیچھے پہنچ کر اس لقب کو مزید تقویت نہیں پہنچانا چاہتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا سوالحہ سے آپ کا ٹکراو کہا کس طرح بلک زیرو نے چونک کر پوچھا اور عمران نے مختصر طور پر سوالحہ کے خود آ کر کار میں بیٹھنے سے ہوتل پہنچنے تک اور پھر وہاں سے کسی کال آنے پر سوالحہ کے اٹھ کر چلی جانے تک سائی بات بتا دی یہ کال کس کی تھی آپ نے معلوم کیا بلک زیرو نے کہا اس وقت تو معلوم نہیں ہو سکا لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کال پنک فورس کے سربراہ کرنل پاشا کی طرف سے ہوگی اس لئے سوالحہ بڑے موت دبانہ لہجے میں یہ اثر یہ اثر کہہ رہی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اگر آپ خود نہیں جانا چاہتے تھے اور نہ ٹیم کو بھیجنا چاہتے تھے تو پھر آپ نے ٹائگر کو آن کے لئے ٹپس حاصل کرنے کی ہدایت کیوں کی تھی بلک زیرو نے اچانک چونک کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اس بات کا خیال اسے اب آیا ہوں تو میں تو وقالت کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے خاصے کامیاب رہو گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلک زیرو بے اختیار ہس پڑا اس کا مطلب ہے کہ میں نے جرہ کر کے آخر کار اصل بات اگلوا ہی دی ہے بلک زیرو نے ہستے ہوئے کہا اور عمران بھی بے اختیار ہس پڑا ہاں اب واقعی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم چائے بناتے ہو وقال ادھر ہی لگائے رکھتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلک زیرو ایک بار پھر ہس پڑا میں نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ پنک فورس کو آزما ہی لیا جائے اگر یہ لڑکیاں واقعی اس مشن میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس طرح ان پر آئندہ بھی اعتماد کیا جا سکے گا اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس پر خاصہ بوجھ کم ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا پروگرام تھا کہ میں وہاں ٹائگر کے ساتھ جا کر صرف نگرانی کروں گا اگر مداخلت کی ضرورت پڑی تو مداخلت کروں گا ورنہ نہیں لیکن اب تمہاری بات سن کر کہ کافرستان میں ریڈ بلاس کو ٹریس کرنا واقعی مشکل ہو جائے گا میں یہ سوچا ہوں کہ جوریا کی سرکردگی میں وہاں ٹیم بھیج دوں جو پنک فورس سے مل کر کام کرے اس طرح یہ مشن یقینی ہو جائے گا اور خود میں الہیدہ رہ کر وہی نگرانی والا کام کروں گا امران نے کہا آپ کا یہ فیصلہ واقعی درست رہے گا لیکن آپ اگر ٹائگر کی بجائے مجھے ساتھ لے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا بلیک زیرو نے مسکراتے میں کہا نہیں یہاں دانش منزل کو بھی خالی نہیں چھوڑا جا سکتا امران نے کہا تو بلیک زیرو ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا امران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دی جولیا اسپیکنگ رابطہ قیم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائے دی ایکس تو امران نے مخصوص لہجے میں کہا یا سر جولیا کا لہجہ یک لخت موت دبانہ ہو گیا تھا میں نے اس بات ہمیں چیف بنا کر ایک اہم مشن پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے امران نے مخصوص لہجے میں کہا آپ کا مطلب ہے کہ امران ہمارے صرف نہیں جائے گا دوسری طرف سے جولیا کی چونکی ہوئی آواز سنائے دی ہاں میں چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ امران کے بغیر ہی اہم مشن مکمل کرنے شروع کر دو کیونکہ وہ امران مغرور ہو گیا ہے اور اس نے اب نخری دکھانے شروع کر دیئے ہیں اس کا خیال ہے کہ اس کے بغیر سیکرٹ سرویس کوئی مشن مکمل نہیں کر سکتی اور میں اس کا یہ غرور توڑنا چاہتا ہوں امران نے جانبوچ کر کہا اوہ جناب امران دل کا بہت اچھا ہے وہ بس ویسی ایسے اُلٹی سیدھی باتیں کرتا ہے آپ اس کی باتوں کو سنجیدہ نہ لیا کریں جولیا نے فوراں ہی امران کی سفارش کرنا شروع کر دی اور ساتھ بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کے چہرے پر بے اختیار مسکراہت سی پھیل گئی تمہارا مطلب ہے کہ تم امران کے بغیر مشن پر جانے کے لئے تیار نہیں ہو امران کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا میرا یہ مطلب نہ تھا جناب مشن کے لئے تو ہماری جانے بھی حاضر ہیں میں تو جولیا نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا میں جو فیصلہ کرتا ہوں اسے ترمیم کرنے کا عادی نہیں ہوں آئندہ اس بات کا خیال رکھنا امران نے غزاتے ہوئے کہا یز بوس جولیا کی سہمی ہوئی آواز سنائے دی یہ مشن خلیج بنگال کے ایک جزیرے کا کانا میں مکمل ہونا ہے میں تمہیں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں ایکریمین اڈے اور ہتھیار کے تجربے کے بارے میں تفصیل بتا دی یز بوس میں سمجھ گئی ہوں ہم نے وہاں سے یہ ہتھیار حاصل کرنا ہے جولیا نے کہا ہاں اس ہتھیار کے بارے میں تفصیل تمہارے فلیٹ پر پہنچ جائے گی لیکن اس ہتھیار کو حاصل کرنے والی ٹیم صرف تمہاری ہی نہیں ہوگی بلکہ جو اطلاعات مجھے ملی ہیں ان کے مطابق سارڈان کی خفیہ ایجنسی کا ایک گروپ جسے ریگی گروپ کہا جاتا ہے بھی اس ہتھیار کو حاصل کرنے کے لئے کاکانہ پہنچ چکا ہے اور اس کے خاتمے کے لئے حکومت ایکریمیا کا خفیہ ایجنٹ کراؤن بھی اپنے گروپ کے ساتھ وہاں بھیجا گیا ہے اس کے علاوہ کافرستان کو بھی اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ حکومت پاکیشیا اس ہتھیار میں دلچسپی لے رہی ہے اس نے پاکیشیا کے خلاف کام کرنے کے لئے کافرستان نے پاور ایجنسی کو مادام ریکھا کی سبرائی میں وہاں بھیجا ہے ادھر میری منظوری سے حکومت پاکیشیا نے ملٹری کی ایک نئی سرویس قائم کی ہے جس کا نام پنک فورس ہے اس فورس سے پانچ لڑکیاں شامل ہیں جس کی انچارج ایک لڑکی سولیہ نامی ہے ان پانچوں لڑکیوں نے یونائٹڈ کارمن میں تربیت حاصل کی ہے واقعی خفیہ ایجنسیوں میں کام بھی کیا ہے لیکن اب وہ مستقل طور پر پاکیشیا میں کام کر رہی ہیں حکومت پاکیشیا اس مشن میں پنک فورس کو آزمانا چاہتی ہیں اس لئے میری منظوری سے صدر مملکت نے یہ مشن سیکرٹ سرویس کی بجائے اس پنک فورس کو ٹرانسفر کر دیا ہے چنانچہ سرکاری طور پر پنک فورس اس مشن پر کام کرے گی لیکن چونکہ بہرحال یہ نئی سرویس ہے اس لئے میں نے تمہاری سرکردگی میں ٹیم وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تم نے اس پنک فورس کے ساتھ مل کر وہاں کام کرنا ہے تم نے وہاں آپ کو اسپیشل فورس کے نام سے متعارف کرنا ہے پنک فورس کو اس بات کی اطلاع بھیجوا دی جائے گی بضاہر تم نے پنک فورس سے ہٹ کر کام کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پنک فورس کی نگرانی بھی کرنی ہے اگر وہ ناکام ہونے لگے تو پھر تم نے اس کی مدد کے لئے آگے بڑھنا ہے ویسے نہیں کیا تم پوری بات سمجھ گئی ہو عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یس سر جولیا نے جواب دیا کراؤن اور پنک فورس کے بارے میں تمام تفصیلات تمہیں مل جائیں گے ریکھا اور اس کی ایجنسی سے تم واقف ہو اس کے ساتھ ساتھ کاکانہ جزیرے میں ایسے افراد کی ٹپس بھی تمہیں مہیا کر دی جائیں گے جو باوقتے ضرورت تمہاری مدد کر سکیں گے مجھے بہرحال اس مشن میں کامیابی چاہیے عمران نے کہا یس بوس انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جولیا نے جواب دیا تمہاری ٹیم تم سمیت پانچ افراد پر مشتمل ہوگی اس نے باقی چار ساتھیوں کا انتخاب تم خود کروگی انہیں تفصیلات بتا دے ہاں کل تمہاری روانگی کے انتظامات کر دی جائیں گے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دیسیور رکھ دیا آپ نے ممبران کا انتخاب جولیا پر چھوڑ دیا ہے بلک زیرو نے کہا ہاں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس نے تمام حالات سننے کے بعد کن ممبران کا انتخاب کرنا ہے سب در کیپٹن شکیل اور تنویر کو تو اس نے لازم ساتھ لے کر جانا ہے باقی ممبران میں سے وہ کسی ایک کا چناؤ کرے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور آپ صرف ٹائگر کو ساتھ لے کر جائیں گے بلک زیرو نے کہا ہاں میں صرف ٹائگر کو ساتھ لے کر جاؤں گا کیونکہ جوزف اور جوانہ دونوں کے ڈیڑھ لول ایسے ہیں کہ وہ فوراں پہچان لیے جاتے ہیں اور ان کی وہاں موجودگی کی اطلاع ملتے ہی جولیا سمجھ جائے گیا کہ مجھے ان سے علیدہ وہاں بھیجا گیا ہے اور جیسے اسے یہ احساس ہوا اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے عمران نے جواب دیا تو بلک زیرو بے اختیار ہس پڑا یہ بات بھی دلست ہے کیونکہ آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے کو ذہن استعمال کرنے کی ضرورت بھی تو نہیں رہتی بلک زیرو نے ہستے ہوئے کہا اور عمران بھی اس کی بات سن کر مسکران دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے